روحانیت ہے نہیں کہ پیر صاحب اپنے حجرچ بیٹھنے روحانیت ہے نہیں روحانیت ہے نہیں روحانیت کسوری چکییں ہیں چاہے روحانیت ہے نہیں یہ تتوڑی کرتے تھے بیان آپ ہی کرامات کا اپنی منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی علامہ اقبال کہتا ہے پیر اپنی خود کرامتیں بیان کرتے ہیں اے ویک ہو میرے پیر صاحب نے پھوک ماری ہے جن ختم ہو گئے اے ویک ہو میرے پیر صاحب نے پھوک ماری ہے گارج برکت آئے پیر صاحب نے پھوکاں دی برکت آئے میں کہے پیر صاحب دی پھوک کشمیر آلے پاسے کدی نہیں چلی اور پیر صاحب دی پھوک کدی فیضہ بات تے کام نہیں ہے ہی سانو اور پیر صاحب دی کرامت سانو کدی جامعہ مزید رحمت اللہ العالمین یتیم خانہ چوک تے کام نہیں ہے ہی سانو انہیں دی بھوکاں سے انہوں فلسطین دی بچیاں مرز تے کام نہیں آیاں کتی اے صرف بھوکاں مریدوں مرز تے رہ گئی ہیں کرتے تھے بھئیان آپ ہی کرامات کا اپنی منظور تھی تادہ مقصد کیا ہے انہوں دا علامہ اقبال کہنے کرامت ہے اس وجہ تو بیان کر دیں مقصدیں ہوں دے پانچے مرید اور بات جانگے بھی انہوں نے فوک ویک کے پانچے بندے ویکھانگے بھی انہیں کرامت پھر صرف بھوک کے ٹی برکت ہے کیا بات ہے چلو اسی بھی انہوں نے مریدوں نے ہو کہاں کہ پہلے پانچ آندہ سی انہوں نے داس آزار آئے گا کیا بات ہے اس وجہ تو اسی اسی سیزن میں سمجھو اللہ تبارک و تعالی نے اس دور پور فتن دوہتے بیچ آپ انہوں نے ایک جماعت دیتی ہے پوری دنیا کا کفر ایک سائٹ پر کھڑا ہے کوئی مانے یا نہ مانے حقیقت یہی ہے اے جاہل دو نمبر مولوی اور جاہد دو نمبر پی رہے ہیں جو کہتے ہیں مولویوں کا کیا سیاست سے مولویوں کا کیا سیاست سے الحمدللہ پتر اسی کٹر ملنامی ہاں کٹر سیاسی ہی ہاں کٹر محمد اربید کمی ہی ہاں انشاءاللہ ابھی تو پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا یہ نوجوانوں آپ ہی ہیں خدا کی قسم باپا جی فرماتے تھے اے جیڑی ہم توسی تصمیہ چکے نا کفر اے دنالی ہی لے اللہ بیگ دانا رہی اے جیڑا سارے میں ملا گیا اے مولویوں اے مولویوں پیران دیاں کٹی ہیں جیڑی نون لیگ دا دو رہے تھے اہتر موڑ گئی پی ٹی آئی دا دو رہے تھے اہتر موڑ گئی اہتر زرداری دا دو رہے تھے اہتر موڑ گئی گتر دا لوڑا تھے اہتر لومبر دا دو رہے تھے اہتر ساڑے بابا جی تھی ویلچیر تھے کوئی سٹیرنگ نہیں سی اہتر دو ہی کم سنیا پیچھے ہی آگے پیچھے تھے آئی نہیں گمبت خزراتی طرف جانتے ہی گئے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ اسی بھی انہوں نے منہ نہ لیا نا امید نہ ہو اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی اسی ضرور گناہگار ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ قد داری نہیں کریں گے حضورتی اے تو کچھ بھی نہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہوا ہمیں پانچ سال ہوئے ہیں یار پورا کفر آپ سے پریشان ہے اور کیا ہم چاہتے ہیں ہم نے کفر کو تو پریشان کرنا ہے کفر کے یاروں کو ہی پریشان کرنا ہے دین انشاءاللہ میرے آقا ہمولا حضور نے فرنایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام آئے گا تو اس نے تو آنا ہی آنا ہے باپا تو سی بھی اپنا زور لاؤ تو اسلام بھی اپنا زور بھی کھائے گا تانو انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے جب تک خورا چان رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا جب تک خورا چان رہے گا جب تک خورا چان رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا یہ ہمیں کل ادم نہیں کر سکتے آپ نے کبھی پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ بابا جی خود فرما دیتے بابا جی فرما دیتے تحریک لبیہ کے رسول اللہ کے ایک پلڑا ہمارے ہاتھ میں ہے اور تحریک کا دوسرا پلڑا خود سرکار کے ہاتھ میں ہے یہ جو مرضی کر لیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا انشاءاللہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے بابا جی خود فرماتے تھے بابا جی فرماتے تھے امام ربانی مجدد الفسانی یہ ہماری لبیک والوں کے لئے یہی بات ہی بہت ہے جتنی مرضی مشکلات آجائیں ساری زندگی لیکن ایک یہ دلیل تو ہمارے پاس ہے نا ہم نے خود اپنے بابا جی سے سنا بابا جی فرماتے تھے امام ربانی کا بعد میں مرید ہو گیا تھا نا جہانگیر تو اس نے آپ کو کہا تھا حضور آپ تو جنت میں چلے جائیں گے ہمارا کیا بنے گا تو امام ربانی نے فرمایا تھا یار اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا نہ تجھے میں ساتھ جنت میں لے جاؤں گا بابا جی فرماتے تھے پتر اگر میرے اوپر کرم کی تا میں سارے لبیک علی ننال لے کے جام آگئے انشاءاللہ اسی تھے انشاءاللہ اے تھے یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یہ ہونے لوگوں کو تکلیف ہے بھئی ان لوگوں تھے واسنی جلدہ خدا دی قسم یہ جیڑے ہیں نا دو نمبر بیٹھے ہو لیں پھر اوپاد اجگل نے کہا اے مولینی لگے ہوئے ایسی نمبر ہوتے بھیکے سیاسی گفتگو پھر تو نہیں پڑھے آ تو انگریز دی علامی کی تھی ایسی رسول اللہ دے فرمان پڑھیں ایسی بیانتے کرنے ہم ساڑے آکھوں مولا سانو نظام دے گئے انسانو قرآن دستہ ہے کہ تاڑے حکمران کی ہو سماؤ بے سانو قرآن دستہ ہے حدیث دستی ہے کہ تاڑے معاملات کی ہو جائے ہمیں تاڑے ماں پہ انہوں کی ہو جائے تعلقات امیر اشتہ دارا نال بہنڈ بیراما نال ریایان نال لوگان کی ہو جائے ہمیں سانو جتا قرآن دستہ ہے تا سی بیان نہ کریے جی لبیق دا نارا جی اے تے لوگوں تھے واسنی چلدہ خدا دی قسم ہمیں کلمہ ہی چھاڑ دیں بھی لبیق علی کلمہ پڑھ دیں یہ بھی سیاسی ہے یہ لوگوں تھے واسنی چلدہ یہ خدا کی قسم یہ لوگوں تھے واسن چلے نا ایک کلمہ چھاڑ دیں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول و نعوذ باللہ یہ ہن لبیق علی کلمہ پڑھ دیں یہ بھی ہن سیاسی ہوگئے ہسنی پڑھنا یہ نہ تھے واسنی چلدہ ہے تو بغیر رہنے نہیں اے سویلے تو لبیق دا نعرہ دے انشاءاللہ لگنے ہی لگنے ہیں اے آج ہے موسیقی لبیق یا رسول اللہ لبیق آج لوگ فقطلوہ فقطلوہ لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ خدا کی قسم ہماری کوئی بات نہیں ہے ہماری کوئی حسیت ہی نہیں ہے ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے لیکن ہم جن کا نام لے رہے ہیں ہاں ان کے بارے میں تو امام حسن رضا بریلویف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صحابہ غوث کتب عبدال بڑے بڑے مقام والے اپنے مقام پر ٹھہر کرنا ہم جن کا کام کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں ٹوپیاں تھام کر گر عرش بری کو دیکھیں ٹوپیاں نبی صحابہ اور غوث ٹوپیاں تھام کر گر عرش بری کو دیکھیں اونچے اونچوں کو نظر نہ اے رفت تیری ہمارا جن کے ساتھ ہمارا تعلق انہم جن کا کام کر رہے ہیں ان کی شان تو نبیوں کو بھی پتہ نہیں کہاں ہیں تو اس لیے پریشان کبھی بھی نہیں ہونا